سرگودہ یونیورسٹی نے اپنے ایڈمیشن کی ڈیٹ ایکسٹینٹ کر سی ہے سرگودہ یونیورسٹی کے جانب سے وہ بچے جو ایم ایم ایسی کرنا چاہتے ہیں انفورچنیٹلی اپنے کسی کام میں بیزن ہونے کی وجہ سے اپنا ایڈمیشن نہیں بھیج سکے تو اب وہ اپنا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں سنگل فیس کے ساتھ دبل فیس کے ساتھ تو ایسی بھی اپن ہے ایڈمیشن لیکن کل بھی آپ اپلائے کر سکتے تھے اگر ڈیٹ ایکسٹینٹ نہ ہوتی تو لیکن اپ ڈیٹ ایکسٹینٹ کر دی گئی ہے it means کہ آپ سٹوڈنٹس اب اپلائے کر سکتے ہیں میں آپ کو سکرین پر نوٹیفکیشن بھی دکھا دیتی ہوں یہ افیشل نوٹیفکیشن ہے سرگودہ یونیورسٹی کے جانب سے تو اب یہ اپ ڈیٹ دینا آپ کو اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ بچے جو پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں مطلب ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ پرائیویٹ ماسٹرز کر سکیں اور اگر یہ بات پرائیویٹ ایم اے تو پرائیویٹ ایم اے جو ہے اس کے ایڈمیشن اوپن ہیں اور سرگودہ یونیورسٹی کے میں بات کر رہی ہوں اور پرائیویٹ ایم اے بین نہیں کیا جا سکتا اگر پرائیویٹ ایم اے بین ہو گیا تو پھر آپ کیسے مطلب فردہ تعلیم اب کا سلسلہ اپنا جاری رکھ سکیں گے کسی نہ کسی طرح سی یونیورسٹی جو ہے پرائیویٹ ایم 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 ہر سال اوپن کرتی ہیں اور ابھی بھی آپ کے ایم 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 اپن ہیں آپ ضرور داخلہ لیں اگلے سال کا کوئی بروسہ نہیں ہوتا اس لیے جو آپ کو چانس مل گیا ہے زندگی میں اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے اگلے حالات کا پتہ نہیں ہوتا زندگی صحر ہے چینجنگز آتی رہتی ہیں تو کل کو کوئی چینج آئے یا کچھ ایسا ہو کہ آپ اپنے پرسنل کسی ریزن کی وجہ سے جو ہے مطلب اپنا ایڈمیشن نہ بھیج سکیں تو اس لیے بیٹر ہوتا ہے کہ آپ کو جو اپرسیونٹی مل جائے آپ اسے اویل کریں اور وہ بچے جو بنجاب کے ایڈمیشنز کا ویٹ کرے ہیں وہ پیو کے ایڈمیشنز کا ویٹ کریں وہ بھی اوپن ہونے والے ہیں اور اگر وہ بچے ویٹ نہیں کر سکتے تو پھر وہ ان ایڈمیشنز میں سرگودہ میں اپنا داخلہ بھیج دیں اگر آپ سے ویٹ نہیں کیا جا رہا تو کیونکہ ابھی پنجاب نے بھی جو ایڈمیشن کی ڈیٹ تھی بی اے کے لیے تو بی اے کے لیے ایڈمیشن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہے کیونکہ جو کچھ ایسے بچے ہیں جنہوں نے ایڈمیشنز وغیرہ نہیں لیے ان میں حصہ نہیں بن سکی اس لیے ایڈمیشن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کی گئی ہے تو اسی کو دیکھا دیکھی سرگودہ نے بھی اپنی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے ماسٹرز والے بچوں کی بی اے کے ایڈمیشنز آپ کے پی او سے اوپن ہیں پنجاب انیویسٹی سے ایم اے کے ایڈمیشنز آپ کے سرگودہ سے اوپن ہیں اور سرگودہ سے بی اے کے داخلے ابھی اوپن ہونے ہیں اور ایم اے کے ایڈمیشنز ابھی پنجاب سے اوپن ہونے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن اگر آپ ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سرگودہ سے داخلہ بیچ کے پرائیویٹ کر سکتے ہیں فردر میں آپ کو نوٹفیکیشن سکرین پہ شو کر دیتی ہوں باقی آپ ماسٹرز کا بشک کوئی بھی سوشل سبجیکٹ ہے کوئی بھی سبجیکٹ ہے آپ ماسٹرز کی پرپریشن کے لیے میرا آن لائن سیشن جوائن کر سکتے ہیں اور یہ کونٹیک نمبر میں نے آپ کو سکرین پہ شو کر دیا ہے ایمی انگلیش ایمی ہسٹری پاکستان سٹیڈیز انٹرنیشنل لیشن اسلامی سٹیڈیز اور ایڈوکیشن 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 ای آر ای آر ضلور کریں سرگودہ انیویسٹی پرائیویٹ کروا رہی ہے ورنہ ای آر پرائیویٹ نہیں ہوتا ای آر میں ماسٹرز کر سکتے ہیں آپ ای آر اچھا سبجیکٹ ہے سبجیکٹ لیس پرائیویٹ بچوں کی میں نے اپنی یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے کہ کون سے بچے پرائیویٹ مطلب کون سے سبجیکٹ سن کو چوز کرنے چاہیے میں آپ کو سکرین پہ شو کر دی تو سٹوڈنٹس یہ میرا سی ایس ایس پی ایمیس آفیسرز اکیڈمی یوٹیوب چینل ہے اور دوسرا میرا یوٹیوب چینل ماسٹرز والے بچوں کے لیے یہ ہے سپوکن انگلیش ماسٹرز بغیرہ اور باگی سارے پروگرام ٹھیک ہے سی ایس ایس بی ایمیس اینیوے یہاں پر آپ ویڈیوز پہ آئیں گے ٹھیک ہے اس کو سکرول ڈاؤن کیجئے آپ کو یہاں پر پرائیویٹ سبجیکٹ لیسٹ والی ویڈیو مل جائے گی یہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے میری چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے سبجیکٹ لیسٹ بتائی ہے کہ آپ کو پرائیویٹ سٹوڈنٹس کو کون سے ایسے سبجیکٹ رکھنے چاہیے ٹھیک ہے تو آپ اس ویڈیو کو بیو کر لیجئے گا اگر آپ نے سبجیکٹ کے حوالے سے رہنمائی پانی ہے کہ ہم کون سا سبجیکٹ رکھیں اور ہاں جب ایڈمیشن ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو آپ کے جو ایکزیمز ہیں وہ ون منتھ ڈیلے ہو جاتے ہیں ایک مہینہ ایک مہینے سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے اور بے شک آپ آزمالیں اس پر بے شک آزمالیں تو جب بھی آپ کے ایڈمیشن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو ایکزیمز ایک مہینہ لیٹ ہو جاتے ہیں اب یہ مت سمجھئے گا کہ ایک مہینہ تو نہیں بلکہ دو تین مہینے ہو جائیں گے آرام سکون سے تیاری ہو جائے گی ابھی تو ایڈمیشن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے اب تو ہمارے پاس کھلا ٹائم ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی ٹینشن نو آپ کو صرف ایک مہینہ ایکسٹرا ملے گا یونیورسٹی کی جانب سے ٹھیک ہے یہ بات مائن میں بٹھا لیں صرف ایک مہینہ اس سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں ملے گا ٹھیک ہو کیا ویسے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ نیکس منت آپ کی ایکزیمز ہو جائیں گے سرگولدہ والوں کے لیکن اب ایڈمیشن ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونے کی وجہ سے آپ کی ایکزیمز ڈیلے ہو جائیں گے کیونکہ کافی سارے بچوں کو ریجسٹر کیا جا رہے ہیں ایڈمیشن میں جو بچے انرول ہونا چاہتے ہیں اور کیونکہ مطلب کم بچے انرول ہوئے تھے اس وجہ سے ایڈمیشن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کی گئی ہے یا وہ بچے جو نہیں اپلائے کر سکے تاکہ وہ بھی اپلائے کریں یہ ہے وہ نوٹیفیکیشن اس پہ شو کیا ہوا ہے میں نے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ایڈمیشن ڈیٹ پہلے پانچ تاریخ لاز ڈیٹ تھی لیکن اب سنگل فیس کے ساتھ سات تاریخ لاز ڈیٹ ہے اور سات اپریل مطلب آج پانچ اپریل ہے نا آج کا یہ نوٹیفیکیشن ہے تو سات اپریل تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں سنگل فیس کے ساتھ ڈبل فیس کے ساتھ آپ چودہ تاریخ تک اپلائے کر سکتے ہیں فورٹین تھ اپریل تک ٹھیک ہو گیا ویسے ڈیٹ جو تھی وہ اتنی زیادہ نہیں دی گئی تھی انیویسٹی کے جانب سے منس کے آپ کو ایک اور جو ہے باقی اوپیشن نوٹیفیکیشن آپ یہاں بے سائن دیکھ سکتے ہیں لوگو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے جو بھی بچے جس بھی سبجیکٹ میں انرول ہونا چاہتے ہیں اپنے انٹرس سے ریلیٹڈ کوئی سبجیکٹ ہے آپ کا تو ضرور انرول ہو جائیں ٹھیک ہے اور وہی بات ہے چانسز جو ہیں زندگی میں آپ کو ملتے ہیں لیکن کچھ آنسز بہت گولڈن ہوتے ہیں آپ کو آویل کرنے چاہیے اور ماسٹرز جو ہے ہم لازمی کریں ماسٹرز کے بغیر پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے اور ماسٹرز میں پھر اچھے مارکس بھی لینا بہت ضروری ہے کیوں کیونکہ پھر اگر سیکنڈ ڈیو نہیں آتی تو آپ آگے امفل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور ویسے سیکنڈ ڈیو آنی بھی ضروری ہے کیونکہ اگر سیکنڈ ڈیو نہیں آتی then you are not eligible to apply for government jobs like جو educators کی jobs آ رہی ہیں ان میں آپ apply نہیں کر سکتے jobs تو آگئی ہیں advertisement بس آنے والے ہیں اور ابھی lecturer کی jobs آئی ہیں HECC نے announce کی ہیں تو جو بچے آلریڈی کچھ بچے ایسے ہیں جو double mA کر رہے ہیں in admission میں داخلہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں ان کو یہ کہوں گے کہ وہ lectureship میں بھی ضرور پھر اپلائی کریں جو HECC نے بھی announce کی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے پھر اگر آپ کو کوئی information چاہی ہوئی تو میرا contact number available ہے anyway video کافی long ہو رہی ہے تو ہم یاد رکھیے گا channel کو ضرور subscribe کریں تاکہ next notification آپ کو جلدی سے مل جائے اللہ حافظ